بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ بینک ویڈ سمینہ آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزیدار خشبودار سموکی چکن مکنی بریانی اس کی خشبو اور ذائقہ بہت لا جباب ہوتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلیک کر دیں بنانا شروع کرتے ہیں بریانی کے لئے یہ میں نے ایک کلو چکن بریسٹ کا بون کے ساتھ لیا ہے آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں چکن کو سب سے پہلے اچھی طرح سے دو کر خوشک کار لیا ہے اور یہ بیس سے بائیس سبز مرچے ہیں ان کو بھی واش کار لیا ہے اب یہ ان کی ڈنڈیاں اتار کر ان کی میں پیس بنا لوں گی اور یہ لسن کی آٹھ سے دس کلیاں اور یہ ادرہ کا ٹکرا ان کی بھی پیس بنا لوں گی اب چکن کو میرینیشن کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک بول میں ڈال لیتے ہیں اور یہ لسن ادرہ کی پیس بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ مرچوں کی پیس ہے یہ بھی ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں مسالے اس میں بہت کم ڈال لیں گے 3 ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور 1 اینڈ خاپ ٹی سپون کالی مرچ ڈال دیتے ہیں 1 ٹی سپون گرم سالہ ڈال دیتے ہیں اور یہ 2 ٹی بل سپون اس میں سرکہ ڈال دیتے ہیں آپ اس کی جگہ 2 ٹی بل سپون لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک پیکٹ میں نے کریم کا لیا ہے آدھا بھی ڈال دیں گے آدھا بچا لیں گے بعد میں ڈالنے کے لئے اب اس کو مکس کرتے ہیں اور اب اس میں دہیں ڈال دے ہیں دہیں میں نے ڈیڑھ پاؤ یعنی کہ ڈیڑھ کپ لیا ہے اس کو پہلے اچھی طرح سے اس طرح پھینٹ لیں گے اور پھر اس میں مکس کر دیں گے جمعہ سے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اتنی دیر کو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئکان پر کلک کھاتے ہیں آپ اس کو کور کر کے ایک سے دو گینٹے کے لئے ریس دیں گے آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح بریانی بننے میں ٹائم بھی کم لگتا ہے اور یہ تین گلاس یعنی تین پاو چاول لے کر آدھا گینڈا پہلے بھگو دیا ہے چاول آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے چاول بوائل کرنے کے لئے پانی رکھ دیا ہے اس میں کچھ کھڑے مسالے ون ٹی سپون زیرہ ٹو ٹی سپون نمک اور یہ ایک دارچینی سٹیک ایک بڑی لاجی اور ٹو تیج بات یہ ڈال دیتے ہیں اب اس میں ٹو ٹی بر سپون کوکنگ آئل ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی ٹو ٹی بر سپون وائٹ سرکہ ڈال دیں گے اس سے چاول کھلے کھلے بنیں گے اب اس کو بوائل آنے تک کور کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں بوائل آنے شروع ہو گیا اب اس میں پہلے سے بگے ہوئے چاول ڈال دیتے ہیں یہ بریانی خوشبو اور ذائقے میں لا جواب ہوتی ہے بہت لذیذ ہوتی ہے اگر آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو ریسٹورنٹ جانا بول جائیں گے چاول ایٹی پرسنٹ تک ٹینڈر کریں گے اور اب ان کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چاول ٹینڈر ہو چکے ہیں تھوڑے سے کچھے ہیں اب ان کو اتار کر فیلٹر کر لیتے ہیں اب چکن تیار کر لیتے ہیں ایک پین میں کوٹر کپ کوکنگائل ڈال کر گرم کر لیں گے اور اس میں کچھ سابت مسالے ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون سابت کالی میچ دو بادیان دو بڑی لچی اور چھے سے ساتھ سبز لچی اور دو دارچینی سٹیک ڈاب کر کرکڑا لیں گے اب تین میڈیم پیاز کی پیسمن آکا ڈال دیتے ہیں اور میڈیم آنچ پر لائٹ برون کر لیں گے تین سے چار میٹ مسالوں اور پیاز کو فرائی کریں گے پیاز لائٹ برون ہوگئے اب ہم اس میں میرینٹ چکن ڈال دیتے ہیں بول کو چی طرح سے ساف کریں گے اور چمچ کے ساتھ اس کو مکس کرتے ہیں پانچ منٹ تک پانی کے خوشک ہونے تک اس کو اسی طرح پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد اس سٹیج پر دیکھیں آئیڈ نظر آنا شروع ہو گیا اور پانی بھی کافی خوشک ہو گیا اب اس میں خاف کپ پانی ڈال کر اس کو مکس کریں گے اور پھر کور کر کے آٹھ سے دس منٹ تک چکن کے گلنے تک پکنے دیں گے دوسرے چولے پر میں نے ایک کوئلا سلگنے کے لیے رکھ دیا آٹھ منٹ بعد لیڈ اٹھا کر چیک کرتے ہیں اس کو تھوڑا چمچ سے مکس کریں گے اور چکن کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چکن ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم مزید اس کو دو منٹ پکائیں گے اور اس کا پانی خوشک کر لیں گے آپ اس کو سموکی کرنے کے لیے ایرمینیوم فوائل کا ایک پیس رکھ دیں گے آپ اس کی جگہ سٹیل کا کوئی چھوٹا سا برطن بھی لے سکتے ہیں سلگتا ہو آپ کوئلا اس کے اوپر رکھ کر بان ٹیبر سپون کوکنگ آئل ڈال دیں گے اور دو منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے دو منٹ کے بعد لیڈ اٹھائیں گے اور یہ کوئلے کو اس کے اوپر سے ریموو کر دیتے ہیں چکن تیار ہے اب اس کو کور کر کے سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹے بول میں دو سے تھری ٹیبر سپون پانی لیں گے اور اس میں ون فورتھ ٹی سپون اورنج فوڈ کلر ڈال کر مکس کریں گے ون ٹی سپون اس میں کیورہ ڈال کر مکس کر دیتے ہیں اب بریانی کو دم دینے کے لیے پہلے چولے پر تبا رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر پین رکھ دیتے ہیں پین میں ٹو ٹیبر سپون گی ڈال کر برے سے اچھی طرح پین میں لگا دیں گے اس سے چاول نیچے نہیں چمٹیں گے چاولوں کو ہم تین لیل لگائیں گے اب پہلے نیچے چاول ڈالیں گے سارا اچھی طرح سے سپریڈ کریں گے اور پھر اوپر آدھا چکن ڈال دیتے ہیں ہومیڈ بٹر ٹو ہنڈر گرام یہ دو دن کی ملائی سے بنا لیا تھا ون ٹیبر سپون ڈال دیتے ہیں کریم جو بچائی تھی یہ بھی تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں اب اس کے اوپر یہ تھوڑا سا پودینہ اور دھنیا وہ تھوڑا سا ٹو ٹیبر سپون فوڈ کرر ڈال دیں گے اوپر دوبارہ تھوڑے سے چاول سپریڈ کر دیتے ہیں دوبارہ اوپر تھوڑا سا فوڈ کرر ڈال دیتے ہیں اور ہومیڈ بٹر جو دو سو گرام لیا تھا ٹو ٹیبر سپون ڈال دیں گے دھنیا اور پودینہ ڈال دیں گے اوپر تھوڑی سی ملائی ڈال دیں گے اور سارا یہ چکن مسالے سویڈ ڈال دیتے ہیں ٹکن کو سارا ایک جیسا کر دیں گے اور باقی سارے چاول بھی اوپر ڈال دیتے ہیں اچھی طرح سے سپریڈ کریں گے اور دوبارہ سیم پرسیجر کریں گے کریم ساری ڈال دیتے ہیں آپ پہلے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ باقی سارا مکھن جو بچے وہ بھی ڈال دیتے ہیں فوڈ کلر یہ بھی ڈال دیتے ہیں دنیا اور پدینہ ڈال دیں گے اور لٹ سے کور کر کے اس کو سٹیم دیتے ہیں لٹ سے اچھی طرح سے کور کریں گے تاکہ سٹیم باہر نہ نکلے پہلے پانچ منٹ ہائی فلیم پر اور پھر پچیس منٹ میڈیوم ٹو سلو فلیم رکھیں گے چاولوں کو دم پر کھئے پچیس منٹ ہو چکے ہیں تو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چاول ٹینڈر ہو گئے ہیں اب مزید اس کو پانچ منٹ اسی طرح کور کر کے رکھیں گے پانچ منٹ کے بعد دوبارہ لیڈ اٹھائیں گے اور چاولوں کو اوپر نیچے کریں گے واو زبردست کیا مست خشبو آ رہی ہے یقیناً گھر کے باہر تک خشبو پھیلی گئے تو لیجئے ایک دم مزیدار خشبودار سموکی چکنٹی کا بریانی تیار ہے اب ہم اس کو ڈی شورٹ کرتے ہیں یہ سموکی بریانی بہت مزیدار بانتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ جس سٹی اور کنٹری سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیس کمنٹس میں ضرور مینکشن کریں تھینکس فار واشنگ دا ویڈیو ملتے ہیں نیکس مزیدار ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں